السلام علیکم جی کیسے آپ سب امید ہے کہ سب خیلی سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے ہوم میٹ چھوٹننگ یا پھر آپ اسے یونی پف بھی بول سکتے ہیں اسے آپ لوگ بنا کر بیکنگ کی ڈیفرنٹ ریسپیز میں ایزا بٹر یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گئے جی ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اپنا ٹاپ سیکرٹ شئر کروں گی جسے آپ لوگ لائف ٹائم کیلئے ٹائم سیونگ ہے کیا فی ٹپ کی طور پر یوز کر سکتے ہیں تو چلیں آئیں بغیر ٹائم ویسٹ کے جلدی سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں شورٹننگ یا پھر یونی پف یونی پف مطلب کہ پف پیسٹری بنانے کے لئے جو ہم میدے کی لیئرز کے اندر مکھن لگاتے ہیں اور پھر وہ ہماری اس طرح سے پف پیسٹری ریڈی ہو جاتے ہیں اس مکھن کو ہم یونی پف یا پھر ماسٹر پف بولتے ہیں وہ بنتا ہے اس گھی سے تو یہاں پر میں نے ایک کلو گھی لیا ہے میں ایک ساتھ زیادہ کونٹیٹی میں یونی پف یا پھر شورٹننگ بنا رہی ہوں کیونکہ اسے ہم بنا کر ایک دو مہین نکلی سٹرول بھی کر سکتے ہیں تو سمپل ایک کلو گھی لیا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو کم کونٹیٹی میں بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس گھی کو ہم لوگوں نے گرم کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس برف اور تھنڈا پانی زیادہ کونٹیٹی میں پہلے سے ریڈی ہو کوئی اس میں روکیٹ سائنس والی بات نہیں سمپل آپ نے گھی کو ملٹ کرنا ہے کہ یہ آئل کے فوم میں آجائے جب گھی ملٹ ہو کر کمپلیٹ آئل کے فوم میں آجائے تو اس کے بعد آپ نے فلم کو میڈیم ہائی کرنا ہے اور پانچ سے چھے یا پھر چھے سے سات منٹ گھی کو آپ نے اچھی طرح سے گرم کرنا ہے گرم کرنے سے کیا ہوگا کہ گھی میں جو ایک سپیسیفک سمیل اور فلیور ہوتا ہے وہ ہم نے بس ختم کر لینا ہے گھی کو جو ہے میں نے پانچ سے چھے منٹ اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے تو اس میں جو ایک سپیسیفک سمیل ہوتی ہے وہ اب اس کی ختم ہو گئی ہے اب بس آپ نے فلم کو بند کر کے اس سے دھیان سے چولے سے اتار لینا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کا ٹمپریچر ڈاؤن ہونے کا ویٹ کرنے ہے ابھی تو یہ بہت زیادہ گرم ہے اس میں سے تپش نکل رہی ہے جب یہ اتنا سا گرم ہو کہ اس میں آپ فنگر ٹچ کرنے کے قابل ہو یعنی کہ نیم گرم ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں گے کہ ایک بڑا سا بول لیں گے اور اس میں جو ہے ڈھیڑ ساری برف کوٹ کے اٹ کریں گے ساتھ ہی جو پانی بلکل جمنے کے قریب ہوتا ہے نا تھنڈا تھنڈا وہ بھی آپ نے اس میں ایک ڈیڈ لیٹر اٹ کر دینا ہے اس کے بعد جو ہے اس میں آپ نے یہ نیم گرم گھی اٹ کر دینا ہے اب آپ کو اسے نیم گرم کیوں کرنے کا بول ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ گھی یا پھر آئل جو بھی اگر گرم گرم ہو اس کے پر تھوڑ سی پانی کی چھیٹ جل جائے تو وہ کیسے ہونے سٹارٹ ہو جاتا ہے ہمارا فیس ہاتھ جل جاتے ہیں تو اسی طرح جب آپ یہ تیز گرم گھی پانی میں ڈالیں گے نا تو تب بھی ایسے ہی ہوگا تو اس وجہ سے لازمی 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 بہت یاد اور احتیاط سے آپ نے اسے پہلے نیم گرم کرنے ڈالنے اس میں ہم نے تھوڑا نیم گرم ہی ہے بلکل ٹھنڈا نہیں کرنا اور پھر جو ہے آپ نے اس میں ڈالنے پھر بس اسے دیکھیں جیسی آپ ڈالیں گے نا تو یہ فوراں جمنا سٹارٹ ہو جائے گا لیکن آپ نے اسے ڈالنے کے بعد کم از کم چھے گھنٹے زیادہ سے زیادہ دس گھنٹے یعنی کہ اوور نائٹ کے لئے آپ نے اس میں لازمی ڈپ رکھنا ہے کسی نے بھی سمارٹ نہیں بننا کیونکہ یہ چھے سے آٹھ گھنٹے کا جو جو ریسٹ ہے وہ لازمی ہے تو ملتے ہیں پھر چھے آٹھ گھنٹے کے بعد چھے آٹھ گھنٹے کے بعد ہماری واپسی ہوتی ہے ایک عدد سخم کے ساتھ دنیاں کاٹتے ہوئے آدھا ناپن کر دیا خیر یہ تو پھر شیف کی شاہن ہے ایسے چھوٹے موٹے زخ اچھا جی تو یہاں پر واپس آتے ہیں تو کیا ہوا ہے کہ بظاہر تو آپ کو نظر آ رہے کہ سمپل برف میلٹ ہوئی ہے باقی کچھ بھی نہیں لیکن یہ جو چھے آٹھ گھنٹے میں اس میں جو پرسیس ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے لیکن ہمیں دکھنے میں ایسا فیل نہیں ہوتا پانی بلکل الگ ہو گیا ہے گھی بلکل الگ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو گھی گھی ہے اس سے آپ نے اٹھا کر تھوڑا تھوڑا لیں تاکہ آپ اچھی طرح سے اسے نچوڑ سکیں اچھی طرح سے آپ نے اسے نچوڑنا ہے بہت زیادہ اچھی طرح سے ہاتھوں کے مدد سے اس کے اندر بلکل بھی پانی نہیں ہونا اسے توڑیں موڑیں پھر نچوڑیں پھر توڑیں موڑیں پھر نچوڑیں پھر نچوڑیں اس میں پانی نہیں دینا چاہیے نچوڑ نچوڑ کے بس الگ کر دے جائیں جس گھی کو آپ اس طرح سے نچوڑ لیں گے یہ بلکل جیسے ہم باہر سے بٹر بائے کرتے ہیں اس کی طرح نار ملائم ہو جائے گا اور دوسرا جو ہے وہ دردرا ہے تو اسی طرح سے ہم اس پورے گھی کو جو ہے اچھی طرح سے نچوڑ لیں گے سارا گھی جب آپ نکال لیں تو اسے اچھی طرح سے ایک بار ہاتھ کے مجھے سے مکس کر لیں تاکہ سارا ایک جیسا ہو جائے آپ دیکھیں گھی جو ہے وہ جب روم ٹرم پریچر پر ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی تھوڑی گھٹلیاں ہوتی ہیں اور تھوڑا تھوڑا آئل ہوتا ہے بلکل روم ٹرم پریچر پر ایسا گھی ہوتا ہے جبکہ بٹر جو ہے وہ روم ٹرم پریچر پر بلکل اسی فوم میں ہوتا ہے کہ وہ سوفٹ ہوتا ہے اب آپ اسے بیکنگ کی کسی بھی ریسپی میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ سے آ رہے ہیں کہ بٹر کی جگہ تو آپ نے یہ ایٹ کر لیا لیکن ساتھ میں فلیور بھی بٹر کا آئے تو اس میں آپ نے جو ہے بٹر ایسنس ملتا ہے جیسے وانیلی ایسنس بریانی ایسنس توبری ایسنس چوکلیٹ ایسنس بہت سارے ایسنس ملتے ہیں ویسے بٹر ایسنس بھی ملتا ہے تو تھوڑا سا آپ نے وہ بٹر ایسنس بھی اس کے اندرے سارا بٹر ایٹ کر دیا ہے پھر اسے ہم اوپر سے کور کریں گے اور کسی بھی چیز سے پلین کر لیں گے اس کے بعد اسے ہم پانس سے دس منٹ کے لئے فریج میں رکھیں گے اور یہ بلکل بٹر کی طرح سولیڈ ہو جائے گا جب یہ ایک بر اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے تو پھر اسے آپ نکال لیں نکالنے کے بعد اپنے نیٹ کے مطابق بارز میں کٹ کر کے رکھ لیں اپر ایسی رکھ لیں کوئیشو نہیں ہے فریج میں رکھیں آپ اسے یوز کر سکتے ہیں کپککس بٹر کریم کسی میں بھی اگر آپ سے آ رہی ہیں کہ کام تو یہ بٹر والے دے رہے لیکن فلیور اور خوشربو بھی بٹر والی آئے تو اس میں آپ نے تھوڑا سا بٹر ایسنس بھی ایٹ کر لینا ہے ٹھیک ہو گئے یہ تو ہو گئے اس کے یوز اب آ جاتے ہیں ہمارے سیکرٹ کی طرف میرے جیسے ہوم بیکر کے لئے جب مجھے یہ ٹپ پتا چلی تو میرے لئے تو یہ ایک بہت بڑا سیکرٹ تھا کیونکہ اس سے پہلے میں نے اس چیز پر بہت شرگل کی ہے تو سیکرٹ یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ جو بھی ہم کیک بناتے ہیں تو اس سے پہلے ہم مولڈ کو جو ہے وہ آئل سے گریسنگ کرتے ہیں یا پھر اس میں فلور ڈسٹ کرتے ہیں یا پھر بٹر پیپر کٹ کر اور پھر اس میں وہ جو ہے وہ پلیس کرتے ہیں نا تاکہ ہمارا جو کیک ہے وہ بات میں ایزلی مولڈ آؤٹ ہو جائے اور ساتھ میں چپکے نہ یا پھر ہم بہت ایکسپینسیف ایکسپینسیف مولڈ خریدتے ہیں نون سٹک تاکہ چپکے نہیں لیکن پھر بھی وہ بازوں کا چپک جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ہم مولڈ کو جو ہے آئل سے گریس کر اور اس میں مہدہ ڈسٹ کر رہے ہیں اس میں ہمارا ٹائم بھی لگتا تھا مہنت بھی لگتی تھی مہدہ بھی تھوڑا بہت زائیں ہوتا تھا پھر دوسرا کیا تھا کہ ہم بٹر پر آئل گریس کر کے اس میں بٹر پیپر پلیس کرتے تھے تو اس سے بھی ہمارا کیک مولڈ ہو جاتا ہے لیکن اس میں بھی ہماری مہنت ہے ٹائم ہے اور بٹر پیپر بھی ایزلی سب کے گھر پر اویلیبل نہیں ہوتے تو پہلے تو جس کو نہیں پتا اس میں سے فوئل سے گریس کرنا کیک بنانے اور کیک اس میں چپک جانے پھر ایسا ایسا کر کے اسے یہ میتہ ڈسٹ کرنے والا پتہ لگے گا پھر ایسا ایسا کر کے اس کے پاس اپارچمنٹ یعنی بٹر پیپر آئیں گے پھر وہ بنائے گا تو پھر آپ کو جا کے پتہ چلے گا کہ اگر آپ اس طرح سے یہ جو شارٹننگ یا پھر منی پف جو بھی آپ اسے بولیں جس بھی نام سے آپ نے میری یہ ریسپی سرچ کی ہے یہ جو آپ بنائیں گی اگر آپ اپنے پین کو نون سٹک بھی پین لے نا تو اگر آپ اپنے پین کو اس سے گریس کریں گی نا اور اس کے بعد کیک بنانے کا بعد جب آپ سانچے کو مولڈ آؤٹ کریں گی تو یقین کریں کہ آپ کا سانچے میں ایک کیک جو ہے وہ ذرا سا بھی نہیں چپکے کب بلکل آپ سمجھیں گی آج تو جادو ہو گئی کیسے مولڈ آؤٹ ہو گئے جلدی سے تو یہ تھی میری آج کا بہت بڑا سیکرٹ میرے لیے یہ سیکرٹ سے اسپیشلی یقین کریں بس تو اس طرح سے آپ نے اسے ٹرائے کرنے ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کا لائک کرو اور چینل پر کرنے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ